ویلکم ٹو آر ڈسکشن ملانا صاحب بہت ساری ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں اس پہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اور میں ڈسکشن کو شروع کروں گا ایک بنیادی سوال کہ ابھی تو ماملے کوٹ میں جا چکا ہے اور جو لوگ کوٹ میں گئے ہیں ان میں مسلم ویمنز آرگنیزیشن بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹرپل طلاق نہ صرف ہندوستان کے آئین کو وائلیٹ کرتا ہے انڈین کانسٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے لیکن یہ انسلامی بھی ہے تو یہ یہ آرگمنٹ کی ٹرپل طلاق اسلام کا ایک حصہ نہیں ہے قرآن کا حصہ نہیں ہے یہ کس حد تک جائز ہے اور اگر یہ آرگمنٹ صحیح ہے تو ٹرپل طلاق کا جو رواز ہے یہ کب اور کہاں اسلام میں یا ہندوستانی اسلام میں شامل ہوا دیکھئے پہلے چیز تم کو طلاق سے پہلے اگر ہم اسلام کا جو کانسٹ آف میریج تھا اگر ہم مہین سے اس کو شروع کریں تو اسلام نے وضاحت کے ساتھ کہا شادی جو ہے وہ جنموں کا بندھن نہیں ہوگا بلکہ جب تک یہ دو لوگ جو ہیں کانٹریکٹ جب تک ان دونوں کے دل ملتے ہیں یا ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں تو مرد اور عورت دونوں کو یہ برابر کھا خاصل ہے کہ وہ ایک ساتھ رہیں اب وہ معاملہ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں تو اسلام نے اور قرآن نے ان دونوں کو حق دیا عورت کو حق دیا خلا کے ذریعے وہ اپنے شوہر اپنے ہزبنٹ سے الگ ہو جائے اور مرد کو یہ دیا کہ وہ طلاق دے بھی دے اور عورت کو بھی یہ خاصل ہے کہ وہ طلاق لے بھی سکتی ہے یعنی خلا کے علاوہ بھی ہاں یہ صحیح ہے کہ تین طلاق کا ذکر ٹرپل طلاق کا ذکر قرآن یہ سننا میں کہی جائیں گے قرآن نے وضاحت کے ساتھ کہا ات طلاق المراتان طلاق صرف دو ہی ہیں مگر ان دو کے لئے بھی اس نے ایک پوری مدت دے کری کہ اگر مان لیجئے کہ آپ دو لوگ جو شادی کے بعد ایک ساتھ رہ رہے ہیں نگاہ کے ساتھ گواہوں کے ساتھ لیکن ان میں ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ وہ نہیں رہ سکتے ہیں تو پہلے اس میں کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ دونوں خود اپنے آپ کوشش کیجئے اگر یہ کوشش ناکام ہوتی ہے پھر آپ دونوں طرف سے جو ہے وہ مذاکراتکار یا جو بھی آپ کے گھر والے ان کو بٹھائیے تاکہ وہ آپ کو حد تل امکان جوڑنے کی کوشش رکھیں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر پہلی طلاق مرد کو یہ اختیار ہے یا عورت کو یہ اختیار ہے وہ کہے کہ آپ مجھ کو ایک طلاق کے ساتھ وہ علاق ہو جائے یہاں پہلی طلاق ہے پہلی طلاق کے بعد ان کی بیٹ شیرنگ ختم ہو گئی ہے وہ گھر میں رہیں گے ساتھ لیکن علاق علاق ہو گئے ہیں اور یہ ایک مہینے کی مدد ہے اس دوران اگر ان کے اندر گفتگو ہو جاتی ہے یا وہ کہتے ہیں ہم ساتھ رہ سکتے ہیں تو وہ رجوع کر لیتے ہیں اور یہ ایک طلاق بھی ختم ہو جاتی ہے وہ بھی کانسل ہو گئے مالنے جی ایک مہینہ گزر گیا اور دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ دوسرے مہینے کے اندر بھی ان کا کوئی رابطہ اور تعلق اس طریقے سے نہیں بن پایا ہے تو یہ طلاق مردتان اس کے بعد یہ دونوں جو ہے یعنی بیڑی الگ نہیں ہوا اب ان کے گھر بھی الگ الگ ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ان کا جو کانٹیکٹ آف میریج وہ نہیں ٹھوٹا ہے پھر یہ کوشش ہے کہ کسی صورت میں یہ گھر بن جائے مالنے یہ کہیں فیملی ہے بچے ہیں ان کے فیچر کا مطلب تو پھر بھی ان کو قرآن ایک موقع دیتا ہے کہ اب ایک مہینہ اور تم سوچ لو اجد دوران اگر یہ پھر مل جاتے ہیں تو یہ دوسرا بھی کانسل ہو گیا ہاں اگر یہ دوسری طلاق کی مدد دوسرا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر طلاق مردتان ختم ہو کے تیسری طلاق اپنے آپ ہی واضح ہو جائے گی جب وہ میاد ختم ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی اس درمیان کوئی سمجھو ارمیٹیشن نہیں ہوتا ہے مذاکرہ نہیں ہوا انہوں نے گفتگو نہیں کی یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوئے تو اس کے بعد دونوں طلاق واقع ہو گئی اور یہ دوسری مہینے کی مدد کے بعد جب یہ تیسرا مہینہ شروع ہوتا ہے ان کے بعد تک آخری موقع ہے کہ آپ شمل ہو جائیے نہیں ہوتے ہیں تو تیسری طلاق کا ذکر نہیں ہے بلکہ وہ تیسرا مہینہ یہ وہ تیسری طلاق ان پر واقع ہو گئی یہ اسلام کا نظریہ طلاق تھا تو تیسرا مہینہ ختم ہوتے ہی یہ ایک طرح سے طلاق فائنل ہو جائے طلاق فائنل ہو گئی ہے اس میں ایک چیز دار جو سب سے اہم ترین چیز ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو برزغیر اور خاص کر میڈیا میں ہمارے حیرت کی بات یہ ہے کہ آرٹانی جنرل نے سپریم کورٹ میں بھی اس بات کو کہا ایک ورڈ جو ہم بار بار حلالہ کے سن رہے ہیں حلالہ کا کونسپٹ اسلام میں کہیں تھا ہی نہیں بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا جو اس کام کو کرے یا کرائے وہ دونوں لانتی ہیں بلکہ فقہ نے جو اسلامی جنرل شریف اس میں کہا گیا حلالہ کا وہ آپ حلالہ کا یہ ہے کہ جب دو لوگ طلاق لے کے علیہدہ علیہدہ ہو گئے ہیں اب اگر ہم اپنے سیویل کورٹ پر بھی دیکھیں تو وہاں بھی مدد دی جاتی ہے یعنی شادی کرنے جائیں گے تو بھی ہمارا جو سیویل کورٹ یعنی جنرل میریج کورٹ وہ بھی ٹائم دیتا ہے کہ آپ سوچ لیجئے طلاق کے بعد سپریشن جو بھی ہاں سپریشن اس میں بھی وہ ٹائم دیتا ہے یہاں بھی اسلام نے ان کو تین مہینے کا وقت دیا اب اس کے بعد اگر تین مہینے گزر گئے تو یہ دونوں آلک ہو گئے ہیں ابھی ان کی نکاحہ یا ان کی واپسی ناممکن ہے ایک ساتھ اس میں اسلام کا نظریہ تھا کہ مان لیجب عورت کو اختیار ہے وہ کہیں بھی شادی کر مرد کو بھی اختیار ہے کہیں بھی شادی کر عورت نے کہیں شادی کر لی تو آپ فورس فولی اگر یہ شہر کہتا کہ نہیں دوبارہ میرے پاس آجو تو اسلام نے اس کی اجازت اس کو نہیں دو اس نے کہا اب آپ اجازت ہو کہیں بھی شادی کرو حلالی کے کونسپٹ برسخیر میں کیسے آیا یہ اپنے آپ میں بہت عجب چیز ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایران سے متاثر ہو کے آیا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایران یا آس پاس کا لوکل کلچر تھا جس میں یہ دعائی دے گئے کہ عورت کے کانٹریک بیسی شادی یعنی پیریٹ کے لیے دو دن تین دن کی شادی کرائے جائے اور اس کے بعد وہ اس کو اس کا حزبنٹ جو اس کو طلاق دے دی پھر پہلے کے پادر یہ انسلامی ہے اس کی کوئی اجادت نہیں ہے جو آپ کا بنیادی سوال تھا طلاق کا کہ یہ پھر تین طلاق کیسے ہو گئی پیغمبر کے زمانے میں علیہ السلام کے طلاق کی یہی طریقہ دا قرآن کا یہی طریقہ ہے دوسرے کیلیف حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے طلاق کو عورت کے لیے کھر بھائی کے طور پر استعمال شروع کیا اٹھتے بیٹھتے طلاق 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 اتنا زیادہ اس کو وہ کر دیا کہ خود قرآن میں اللہ نے کہا پیغمبر نے کہا کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند جو لفظ ہے وہ طلاق ہے تو کیلیف سیکنڈ نے یہ کرا انہوں نے کہا کہ جتنا تم بار بار طلاق کہتے اور عورتوں کو تم نے ایک طریقہ درانے اور دھمکانے کی کچھ چیز بنا لیا اگر اب تم ایک ساتھ اپنی زمان پر تین بار بھی لے آئے تو میں ان تینوں کو ایک ہی طلاق مانوں گا مگر اس کے ساتھ ایک شرط تھی مان لیجئے ایک آدمی نے طلاق دی غصے میں تھا فقہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی نیت کو بھی دیکھا جائے گا انہم علامالہو بن نیا اس کی نیت کیا تھا وہ ایک ہی طلاق دینا چاہتا تھا لیکن غصے میں وہ اتنا زیادہ وہ ہو گیا اس نے کئی بار کہا مگر وہ کہتا ہے اس قاضی کے سامنے کہ نہیں میری نیت ایک ہی تھی تو ایک ہی مانے جائے گی مگر برسغیر کے اندر گاؤں خاص کر جو دیہاتی علاقے تھے وہاں لوگوں نے اس کا استعمال بہت غلط طریقے سے کرا نہ قاضی نے نیت کے بارے میں پوچھا نہ لوگوں نے پوچھا میں مانتا ہوں آج کی تاریخ میں ٹرپل طلاق جیسے جو یہ ایک ایسی پرتھا ہو گئی ہے جس کا اسلام کا نام تو دیا جا رہا ہے لیکن اسلام کو بھی اس سے زیادہ تکلیف پہنچی اور عورتوں کے تہیں بھی کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں زیادتی اس میں ہوئی ہے اور اگر یہ اسلام کا نظریہ طلاق وہی اختیار کیا جاتا بھلے تین طلاق ایک ساتھی ہوتی لیکن اگر وہی طریقہ ہوتا جس میں اٹریبیشن ہوتا جس میں گفتگو ہوتی تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ مناسب تھا مگر آج کی تاریخ میں غلط فہمیاں اس سے پیدا ہوئی تو یہ بتائیے کہ اگر بہت کلیر ہے یہ بات کہ قرآن میں جس طرح سے ٹرپل طلاق بغیر کسی میاد کی اس میں پرویجن نہیں ہے سمجھ کیوں نہیں آتی وہ بار بار اس بات کو کیوں دوراتے ہیں کوٹ میں بھی ڈیبیٹ میں بھی کوٹ پہ تو یہاں تک بھی اے آئی ایمیل ایم پیل بھی پہنچ گیا کہ اگر آپ ٹرپل طلاق کو ہٹا دیں گے تو شوہر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بی بی کو ہٹوانے کے لیے کوئی اور طریقے اختیار کرے جیسے اس کا قتل بھی کرے تو یہ بے بنیاد اللوجیکل باتیں ہیں یہ سننے میں کیوں آ رہے ہیں یہ کیا یہ لوگ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں یا ایک بہت ہی ایک جو ہندی میں سنکیر سوچ نیرو مائنڈڈنس ان کا ہے تو یہ اس کا پولٹیس پر آپ کو سمجھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ان ساری ایشیوز کے ساتھ سیاست زیادہ حابی ہوئے ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں اور ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو سن رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے تریپل طلاق پہ جو سو مائنڈو نوٹس دیا تھا وہ ایک ہندو لیڈی کے کے اوپر تھا جس نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے علاق ہونا چاہتی ہوں اور اس میں شوہر کا پاکش لہتے ہوئے سپریم کورٹ نے عورت کے خلاف فیصلہ دے دیا اور اسی میں لکھ دیا کہ تریپل طلاق کی پردہ مسلم سماج پہ بھی ہے اس کے اندر پتنی پرتنلہ بورٹ کہیں پارٹی نہیں تھا سائرہ بانو نام کی ایک عورت وہاں پہنچیں انہوں نے جا کے کہا جبکہ ان کا بھی اومیٹڈ نہیں تھا اور جس طریقے سے مسلم پرتنلہ بورٹ نے اس میں حلف نامہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی بچکانہ ہے یہ ایک طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو تو کہوں گا تو میں بھی آپ کو تو کہوں لوجیکل نہ سرکار نے بات کری نہ انہوں نے بات کی دیکھیں یہ سچائی کی بات ہے کہ اسلام کے جو پانچ تھوڈ آف اسکول بلکہ چھے تھوڈ آف اسکول ہے اب جس میں چار تو وہیں جو آئیمہ کے ساتھ چلتے ہیں ایک شیعہ ہیں اور ایک اعلی حدیث ہیں ان چھے تھوڈ آف تھوڈ آف اسکول کے اندر ہنافی اسکول جو وہ سب سے بڑا ہے اور اہناف کیاں ایک ساتھ تین طلاق ہو جاتی ہے یہ اہناف کا اپنے نظریہ ہے لیکن ہندوستان میں دوسرے لوگ بھی ہیں اگر اہناف کے اس نظریہ کو بھی ہم مان لیں کہ ایک ساتھ تین طلاق ہو جائے گی تو اس میں دو چیزیں تھیں پہلی چیز تو یہ کہ مرڈن نکانامے کے ذریعے کہا گیا تھا بلکہ آپ مرڈن نکانامہ انمیت کہی ہے اس کو میں اپنی نانی کا جو یا میں نے اپنے دادی کے جو نکانامے دیکھے ہیں اس میں قاگد لکھا جاتا تھا جس کو سرکار آج کر رہی جو مرد کی طرف سے حلف نامہ ہوتا تھا عورت کے بیوی کے لئے اگر میں تمہاری یہ کنڈیشنز پوری نہیں کرتا تو تم کوئی اختیار ہے کہ تم کو طلاق دی جا سکتی ہے یعنی اگر میں اس کے ساتھ نہیں آ رہا تو یہ تو چیز پہلے سے موجود تھی مگر یہاں آنیلیا مسلی پرسنلہ بوٹ میں سمجھتا تھوڑی سی جلدبازی کر دیں یہ بتانے میں لوگوں میں بھرم پیدا ہو گیا کہ شاید ٹرپل طلاقی تو اہناف کے نظریے میں تین طلاق ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن وہ طریقہ نہیں جس طریقے سے پرسنلہ بوٹ نے کہا کہ مار دیں گے چلا دیں گے میں تمہتا ہوں انتہائی بچ کھانا چیزیں تھیں یہ شہر و بیوی کے درمیان کے چیز تھی جس کو قاضی کے ساتھ بھی یا اور جگہ بیٹھ کے ہم حل کر سکتے تھے تو میں تمہتا ہوں کس سے غلط فہمی پیدا ہوئی پرسنلہ بوٹ نہ سمجھا سکا نہ سمجھا سکا اور نہ سرکار نے اس کے ساتھ کوئی انصاف کی بات کری تو کہنے کا بدلہ اگر ٹرپل تلاق کو ہٹا دیا جائے تو اس سے جو ہے جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں پڑ جائے گا یہ بات بے بنیاد ہے نہیں دیکھئے میں کہتا ہوں کہ کسی بھی سماج کی یا کسی بھی مذہب کی جو اپنی رسم و رواج ہیں وہ اس کو ان کو اتحق کرنے دیجئے سماج ظاہری باتیں کہ ستی پر تھا ایک زمانے تک چلی بھارت میں سرسید نیا عورتوں کی تعلیم کے لئے قدم شروع کر رہا اور آج علیگر مسلم نے اس کی سب سب بڑی نشانی ہے ہم کو چاہیے یہ تھا کہ سرکار کو بھی پسند اللہ بورکو امانداری کے ساتھ سماج میں اور ببین سماج میں جو الہدہ الہدہ برائیاں تھیں خاص کر عورتوں کے خلاف ہم ان سب کو جمع کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے بھئی آپ کیا طلاق ہے پنجاب اکرہوہ چل رہا ہے راجحیانہ راجستان کے اندر جاہدہ ادھنا بٹے سانجیش بیعہ کا جو ہے کانسپ چل رہا ہے اس لئے اب ہم ان کو ان ساری چیزوں کو ہم کو چرچہ کرنی چاہیے تو صدار جی اس کے تو میں خلاف ہوں کہ لوگوں کے جو دھارمک مانتائیں ہیں اس میں ہمارا اسٹیٹ کو ہستک شیپ کرے اسٹیٹ اتنا کر سکتا ہے کہ اسٹیٹ اپنی رائے دے سکتا ہے جو سپریم کورٹ بار بار کہتے آئے ہیں لیکن ایک بڑی اس کو بنا کہیے یا دلچسپ بات کہیے کہ جس پوری چیز کو لے کے پوری طلاق کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ابھی چھے دن پہلے جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا ہے وہ یہ آیا کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں آپ شہر کے یعنی ہزبینڈ کے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہوں گے اور ہزبینڈ میرے ساتھ رہے گا تو سپریم کورٹ نے ہزبینڈ کو یہ عدیقار دے دیا کہ آپ اس کو طلاق دے دیجئے جبکہ سائرہ بانوں کبھی کیسے یہی ہے کہ وہ ہزبینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے گھر والوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہیں اور اس بنیاد پر انہوں یہ کہتی ہیں کہ میں علاق ہو جاؤں تو ہمارا کہنا ہے یا کورٹ ہو سرکار ہو پرسنلہ ہو یا علاقہ ہم سماجک ہو ہم کو ان مدنوں کو جس کی جو اپنا دائرہ ہے اگر وہاں ہم حل کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہے نہ کہ سرکار ان چیزوں میں یا پرسنلہ سرکاری اس میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسمنجز کی پرستی پیدا ہو جائے بلکہ یہ جو دوسرا ججمنٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ تو جتنا چرچہ ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی ہے ٹی وی چینلز میں اور سیاستدانوں کے جانب سے بلکل نہیں ہوا شاید ہم ہی ایک ہیں ایک دو ایسے سائٹ جنرل ایک چھاپا سپریم کورٹ کی علوچنا کرتے ہوئے کہ بھئی یہ کیسا ججمنٹ ہے اور ایک طرح سے انٹی ویمن ججمنٹ تھا لیکن جو ڈسکشن ہونا چاہیے تھا وہ ہوا نہیں اور ایک طرح سے پیش کیا جارہا ہے کہ پرسنلہ کے معاملے میں صرف اور صرف یہ ایک مذہب کا مسئلہ ہے جبکہ عورتوں کے حقوق کس آسانی سے بلکل بلکل دبا دیئے گئے یہ تو اس کے بہت سارے مثال ہندوستان کے کونے میں دیکھیں میں سکتا یہ سیاسی سوال لگے میں کسی فرد کا یا ویکتی کا نام نہیں لوں گا کل ہم لوگ نیشنل مسلم ومن کنونشن میں تھے جس میں یہ بات کہی گئی کہ اسلام کا پہلے یہ تھا اگر کسی کا شہر غائب ہو جائے تو پرانی پر تھا یہ تھی جو روایت تھی وہ پیغمبر صاحب کی حدیث نہیں تھی بلکہ کچھ لوگوں نے کہا پہ نینی آنوے سال اس کا انتظار نینی آنوے سال کون عورت زندہ رہی اور کہاں سے شہر آئے گا اسی ہندوستان میں لوگوں نے اجتہات کیا اور کہا اگر دو سال میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ عورت کوئی اختیار ہے کہ وہ اپنی مردی سے دوسرا نکاح کرے مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں بغیر کسی ویکتی یا کسی پر کوئی ٹپنی کیے ہوئے اگر کوئی آدمی شادی کرے شادی کر کے اس کا اعلان نہ کرے اعلان کرنے کے بعد اس کی طرف دیکھے بھی نہیں اس کا ذکر نہیں کرے کیا یہ محلاؤں کا میں سمجھتا ہوں اناظر نہیں ہے راجہ ہو یا سنگ ہو سنتری ہو یا منتری ہو عام آدمی ہندو یا مسلمن کوئی بھی ہو جو عدیقار جس کے ہیں جس جنڈر کے کیا مردوں کی یا عورتوں کیوں جب تک ہم اس پہ بیاپک چرچہ انصاف کے ساتھ نہیں کریں گے تب تک ساماد میں یہ صدہار نہیں ہوگا اور سپریم کورٹ کے دونوں فردے صدار جی بڑے مایوس کرنے والے ہیں ہم یہ کہہ دیکھیں صرف طلاق کی بات نہیں ہے اس پہ صدار جی یونیفارم سیویل کورٹ کیا ہندوستان میں لاغو ہندوستان میں سیویل کورٹ لاغو ہے جو ہمارا نائنٹین ففٹی فور کا جو میری جیکٹ ہے وہ سیویل کورٹی تو ہے جس میں ہندو بھی جا کے شادی کر سکتے ہیں مسلمان بھی جا کے شادی کر سکتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جیسے عورتوں کو ابھی بھی کھیتی کی زمین میں جو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے کوئی بھی نیتر نہ ہندو دے رہے نہ مسلمان دے رہے ہیں وراست من کا حصہ نہیں ہو رہا ہے اور میں تو آگے چل کے چونکہ آپ وائر کو ایک پڑا حصہ ہمارے نخواست کا نوجوان نسل دیکھتی ہے اور آپ کو پڑھتے ہیں میں تو ایک بات کہوں گا اگر سرکار کچھ کر سکتی ہے تو وومن ایمپاورنٹ کی بات کرے تیندیس پرسن ریزرویشن کا بل جائے وہ یو پی سرکار میں راجی صاحبہ میں پاس ہو چکا ہے اس سرکار کے پاس پورا اقبال ہے ان کے پاس پورا بہومت ہے تو مانینہ مہدی جی جو ہیں جس میں جب وہ کہنے لڑکی پڑھاؤ لڑکی بچاؤ تو لڑکی پڑھاؤ لڑکی بچاؤ کی سب سے اہم ترین چیز ہوگی کہ راجی صاحبہ اس میں کانگریس کا امتحان ہوگا وہ پاس کر چکے ہیں اور ان کے پاس پورا بہومت ہے اس لئے تیندیس پرسن ریزرویشن پاس کر دیں تاکہ یہ اپنے مردی سے اپنی زندگی جیئیں قانون پر ڈسکرس کریں تاکہ ایک نئی روشنی پیدا ہے تو ٹرپل طلاق پہ اگر ہم اس سوال کو ایک کونے میں اب کر دیں کیونکہ اس پہ آپ نے روشنی ڈال دیا ہے یونیورسل سیول کورٹ کی جو بات ہو رہی ہے اب سرکار کا بیان یہ ہے کورٹ میں کہ ہم ٹرپل طلاق کے خلاق خلاف ہیں بہت سارے مسلم سنگٹھوں نے بھی کہا ہے کل کومنیس پارٹی کبھی ایک طرح سے یہی بیان آئے لیکن کومنیس پارٹی نے بی جے پی سے فرق کرتے ہوئے یونیورسل یونیورسل سیول کورٹ کے فیور میں لیفٹ پارٹیز نہیں ہیں آپ کو آپ کے آپ کے خیال میں ٹرپل طلاق کا جو ڈیبیٹ ہے ختم ہونے کے بعد کیا یہ یونیورسل سیول کورٹ میں یونیورسل سیول کورٹ میں تبدیل ہو سکتی ہے اور اگر ہو جاتی ہے تو اس کے اس کے نتائج کیا ہوں گے دیکھیں صدار جی آپ نے پتہ کر گیا اور خاص کر جس طریقے سے آپ نے دیکھا تمام بڑے اخبارات کے ساتھ ہم ایک عام آتنی خاص کر جو ہمارے نوجوان نسل جو سوشل میڈیا پہ وہ زیادہ سمجھدار ہے یونیورسل اور کومن میں زمین و آسمان کا فرق ہے کومن مشترکہ ہے مشترکہ نہیں ہے وہ وہی ہے کہ جو میں کہوں گا آپ سب کو پابندی کر لیے ہیں یونیورسل میں ایک چائے ہوگی اس میں آپ شگر فری بھی ڈالتاک تھیں شگر کے ساتھ بھی لیں گے وہ ہی بھارت میں تھا یونیورم سیویل کورٹ بھارت میں موجود تھا شادیاں ہماری ہوتی ہیں آقا مطلب کی اس لفظ کو سوچ سمجھ کے چنا گیا جب آئین بلکل اندوستان کے دستور کو ڈرافٹ کیا گیا ہے یونیورم کو استعمال کیا گیا ہے کومن کو نہیں گیا اور آئین آئرٹیکل فورٹی میں بابا صاحب بھیمراو امبیٹ کرنے یا جتنے بھی ان کے ساتھ تھے اس میں کہا گیا اس طرف سرکار کوشش کریں بھارت کی خوبی یہ ہے کہ بھارت میں راجہ اور پرجہ کا دھرم تو ہوگا لیکن راجہ کا اپنا کوئی دھرم نہیں ہوگا یہ ہمارے مولک شددانت ہے یونیورم سیویل کورٹ کے نام پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیے آپ یونیورم سیویل کورٹ لائیں گے کیا یونیورم سیویل کورٹ لانے کے بعد آرٹیکل تھری فورٹی ون ہٹا دیا جائے گا آرٹیکل تھری فورٹی ون کہتا ہے کہ اگر کوئی دلیت کرسٹن بن جائے یا مسلمان بن جائے تو اس کو ریزرویشن نہیں دیا جائے گا تو مان لیجے آپ یونیورم سیویل کورٹ لیا تو کیا آرٹیکل تھری فورٹی ون کو بھی آپ ہٹائیں گے آرٹیکل تھری سیونٹی ون بی سی ڈی کہتا ہے کہ آپ ناغہ لوگوں کی جو ٹرائبلز ریچولز ہیں شادی کے لیے رسم و ریواج کے لیے یا بلی پرہ تھا نہ تو پارلیمنٹ اس پر چرچہ کرے گی نہ سپریم کورٹ اس میں چیلنج کرے گا اس طرح سے لنگیات کمیونٹی کے اپنی ایشیوز ہیں کراہوار آم کی رسم آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب میں چل رہی ہے اکال تخت اور خاص کر بھارتی جنتہ پارٹی کا بڑے سی ہوگی ایس جی پی سی یا جو ہماری اکال اکالی دل ہیں ہمیشہ آرٹیکل ٹونٹی فائیو کو چلاتے آئے ہیں انہوں نے کہا ہم کوئی بات نہیں کریں گے یہاں تک کہ یہ اکال تخت کا ہم کو سمبان کرنا چاہیے اگر انہوں نے کہا کہ ہماری عورتیں اب سالی نہیں پہنیں گی سندور نہیں لگائیں گی ہم نے کسی کو کوئی آپت کے نہیں گی تو میرا کہنا یہ ہے کہ یونیفارم سیویل کورٹ کے نام پر آپ دیش کی جو یونیورسٹی ہے جو یہ ایک ساتھ دانشگاہ جو ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھی آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹل کورٹ تو موجود ہے ہر طریقے سے موجود ہے آپ ایکی روڈ پہ درگا پوجا بھی کرنا ایکی روڈ پہ محرم کا جلوت بھی لے جا رہا ہے جہاں آپ گنے چدزی کا جلوت لے جا رہا وہیں سے آپ ریب رویلوبل بھی لے جاتے ہیں تو اس لیے یونیفارم کلچر اس کو آپ کر سکتے ہیں اگر ہم یونیفارم کلچر کو زیادہ پرموٹ کریں گے تو یہ سیویل کورٹ تو ایک دکھاوا ہے ہر پارٹیز کو استعمال کرتی ہے اور بھارت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار جتنی چطورائی سے بات کر رہی ہے اگر یہ آرٹیکل تری سیونٹی ون پہ ہی چرچہ کرنے تری سیونٹی تو آپ جانتے ہیں اتنی کوئی اہم ترین چیز نہیں ہے اگر یہ تری سیونٹی ون یا لکش دیو یا انڈوان نکوبار بھی جو ٹرائبز کو ہم نے دیا ہے اور یہی ہمارا سمیدان تھا جس نے ساری سادیشوں کے باوجود نوٹیس کو بھی ہمارے ساتھ رکھا کشمیر کو بھی ہمارے ساتھ رکھا نیچے کے آئے جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے دیپ تھے یہ ہمارے سے اس لیے رہے کہ بھارتتہ کے اندر ان کا اپنا حصہ ہے بھارتتہ بہت بڑی ہے اس میں ہر ایک کی اپنی جگہ تو اس لیے میں تمہتا ہوں کہ ہندتتہ کو اگر آپ اسی کونسپٹ ملے رہے ہیں جو سپریم کورٹ میں کہا تھا وہ ہندی ہر ہندی کا اپنا بھاگ ہے اور جب بنتا تو ہی بھارتتہ بنتی اس لیے یہ میں یونیفارم سیویل کورٹ کو ایک میں سمجھتا ہوں پولٹیکل چھلما ولم ہے اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں ان چیزوں سے ہٹ کے تھوڑا اگر ہم ڈیبیٹ کو تھوڑا وائیڈن کریں تو اگر آپ دیکھ رہے پچھلے دو تین سال میں جو ہندوستان میں جو صورتحال بن رہے ہیں اتر پردیش میں چناؤ آنے والے ہیں پنجاب میں چناؤ آنے والے ہیں کہیں نہ کہیں دوبارہ ان گلی سڑی جو فرقہ پرست باتیں تھیں کمیونل ایجنڈا کمیونل پولٹیکس دوبارہ جو ہے ان کے امکان نظر آ رہے ہیں سیاست دان جو ہے جو پہلے ڈرتا تھا اپنی کمیونل پولٹیکس کو چھپاتا تھا کسی اور سلوگن وکاس کی سلوگن کے نام پہ اب جو ہے دوبارہ یہ چیزیں آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں یہ کمیونل ریلیشنز کو ڈسٹرب کر سکتا ہے اب آپ جیسے تیوہاروں میں مسلمانوں کا حصہ ہونا حصہ لینا جیسے دشیرہ میں گربہ وغیرہ میں بہت ساری رپورٹس آ رہے ہیں ہندوستان کے لگ لگ کونوں سے جہاں پہ مسلمانوں کو اتنا سے دور کر دیا جا رہا ہے نوازو دن صدیقی کا مثال ہے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس کو سلویٹ نہیں کر سکتے تو یہ کس حد تک یہ آپ کو یہ خطرہ لگ رہا ہے یا کیا یہ صرف ایک چھٹ پٹ جو ہے انسیڈنٹس ہیں جس کو زیادہ اہمیت نہیں ملنی چاہیے دیکھیں صدا جی بہت مشہور قول ہے کہ جو لوگ اپنے اتحاس کو یاد نہیں رکھتے ان کا وردمان تو کلنکیت رہتا ہے ان کا بھوشی بھی کبھی اجول نہیں ہوتا بھارت میں ٹھیک ہے حملہ وار آئے الگ الگ لوگ آئے لیکن انہوں نے آ کے یہاں کی جو لوکل کلچر تھا اس کو اڈوب کر لیا مغل ہوں خود آپ انگریزوں کو دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے جو لوکل کلچر تھا رائش پتی وارن میں آپ دیکھیں کہ یعنی تعمیر میں کنسٹرکشن میں کلچر میں ہر چیز کو انہوں نے قبول کیا اس لئے وہ یہاں رہے اس سے آگے کہ ہم بات کریں بھارت کے اتحاس کا ایک بہت بڑا دکھت وہ ہے کہ جب اکھنڈ بھارت جس کو ہم کہتے ہیں وہ ٹوٹ گیا اور پاکستان بن گیا پاکستان بننے کے بعد میں پوری ذمہ داری سے بات کروں سارے مسلم سماج کو یہ جو لوگ اس کو سنتے ہیں اس ملک میں سیکلر ویلیوز نہیں کہوں گا بلکہ میں کہوں گا کہ گنگا جمنی ساجی تہذیب جو وسود کٹمم کے اوپر منحصر تھی اس کو مسلمانوں نے زندہ نہیں رکھا اس کو یہاں کے ہندو نے زندہ رکھا اس کے پاس تو پورا کہنے کا اختیار تھا کہ اسلام کے نام پر آپ کو پاکستان مل چکا ہے مگر وہ جانتے تھے کہ بھارت کی جو مٹی ہے اس کی خوبی سب کو ساتھ لے کے چلنے میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شروع کے پچیس سال بہت نامسائب حالات ہمارے پاس کچھ نہیں ہیں بڑی طاقتیں پاکستان کے ساتھ پچکا رہی ہیں لیکن آپ دیکھیں کیا وجہ تھی کہ پچیس سال تک پہنچتے پہنچتے ہم نیوکلئر پاور بن چکے تھے ہم نے پاکستان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کے دو حصے کرے بھلے وہ پولٹیکل ہی وہ تھا ہم نے دو حصے کرے چین ہمارے پڑوس میں تھا لیکن کیا ناگل ہے سوری آنو ناچل ہو یہ سکھیں ہو ہم نے ایک انجزمین اپنی نہیں جانے دی وہ وجہ تھی اس دیش کیے بہو سنکھے کھندوں کی وہ خوبی کہ ہم ترقی چاہتے ہیں اور ترقی کا مارک جو ہے وہ سب کا ساتھ سب کا وکات نہیں ہے بلکہ سب کا ساتھ سب کا سممان ہے یہی گیتہ ہے یہی اپنی شد تھے یہی وہ چیز تھی جو بھاٹے تھا کہ مولک شدان تھا اس لئے جو مسلمان آج یہ کہے میں ان کے ساتھ اس پر بلکل وہ کرتا ہوں کہ اس دیش میں سکولیزم کو یا اس کو رکھنے میں ہندو کا ایک سب سے بڑا حکتہ ہے بدقسمتی سے اگر آپ دیکھئے ہم رام کو لا رہے ہیں ہم رامیلاؤں پر جس طریقے تھے ہم گربا پر ہم بات کر رہے ہیں آپ یہاں دیکھئے سوامی آئی اپا اور بھگوان جگنات کے جو جتنے وندنا ہے یہ لکھنے والے کون لوگ تھے سارے مسلم صوفی تھے گروگرن صاحب کے اندر بابا فریض صاحب نائنٹی فیصد سے زیادہ یعنی ان کے جو اقوال موجود ہیں امرنات آپ چلے جائیے دہلی کے درگاؤں پر آپ دیکھ لیجئے الہدہ الہدہ چیز یا آپ درگاؤں پر جو ہونے والی قوالی ہے ستار وغیرہ یہ ساری چیزیں وہی انسٹرومنٹ تھی جو ہندو دیوی دیوتاؤں کے پاس تھی اور بعد میں ان کو کر کر کے اس میں اتنا ہم نے ترقی کر لی کہ آج ہمارا سنگیت الہدہ دنیا کے پاس صرف ساتھی ستار ہوں گے لیکن بھارت میں سنگیت کی ایک پوری واقعہ آئی صوفیزم کے ساتھ آئی بھکتی آئی سنگیت تو میں سمجھتا ہوں صدار جی اگر یہ کومنلزم کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں اگر جب تک بھارتیتہ کو چناؤ سے جوڑا جائے گا تب تب خطرہ پیدا ہوگا رام کا قط بہت مہان ہے اقبال کو آپ دیکھئے یہ رام کتھائیں 68 رام کتھائیں ہیں جو مسلمانوں نے لکھی ہیں کل میں نے کہا تھا کہ جو میزیم بنایا جائے گا جس کا لگتا نہیں بنے گا ایک چناؤی نعرہ ہے محشور ماجیگا آیودیا کیا اس کے اندر آپ رس خان یا رحیم یا اقبال کی جو رام کے بارے میں شریر رام کے بارے میں جتنی بھی ان کی کتھائیں ہیں یا ان کی جو نظمیں ہیں یا فارسی کا جو کلام ہیں جو ایران کے اندر موجود ہے خدا بے خلابریری میں موجود ہے کہ آپ ان کو بھی اس میں جگہ دیں گے انہاں وہاں رامپور کے وزیر آدم تھے کنل دے دی ان سے ایک دفعہ مولانا نے کہا کہ آپ رامپور کا نام کیوں نہیں بدل دیتے تو انہوں نے کہا تم رام کا مطلب جانتے ہو کیا ہے رام کے لفظی معنی فارسی میں جس سے مل کے دل کو سکون ملے تو انہوں نے کہا اگر رامپور کا نام بدلنا چاہتے ہو تو پہلے فلسطین جا کے راماللہ کا نام بدل دو اس کے بعد ہم رامپور کا نام بدل دیں گے جب تک یہ چیزیں تھیں یہ ملک خوب بھل رہا تھا اور آج یہ بول رہا ہے تو چناف سے بھارتی دا کو جب جب ہم جوڑیں گے کیا وہ کوئی بھی پارٹی ہو میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا جب جب یہ اپنے فائدوں کے لئے جھوڑتے ہیں تو خطرہ ان کو تو کچھ فائدہ ہو سکتا کچھ فرسن وولڈ بڑھ جاتے ہیں سرکارے بن جاتی ہیں لیکن بھارتی دا کو خطرہ مہشتہ وقاس رکتا اور جو وقاس پچھلے دھائی سال سے رکا ہو اسی مہنیات پہ کہ ہم علیدہ علیدہ مددوں پہ جو ہے وہ اپنے ویچار بھی مرش کر رہا ہے یا اس پر چرچ آئے چاہتے ہیں مہنیات دیلوی آپ آئے اپنا قیمتی وقت دیا بہت بہت شکریہ بہت اچھی باتیں ہوئیں میں امید کرتا ہوں کہ دوبارہ بھی آپ سے وہ لگات کرنے کی ایک طرح سے opportunity ملے گی